السلام علیکم سٹوڈینس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیانہ خیٹمی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کینال ریز یا پازیٹیو ریز جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو یہاں پہ ہم ڈیفرنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے جس طرح کینال ریز کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں اس کے علاوہ کینال ریز کو کینال ریز یا پازیٹیو ریز کیوں کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہم کلیر کریں گے کہ ہر کے نال ریز کو کیا ہم پروٹان کہہ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لے جس طرح کینال ریز ایکسپیرمنٹ تھا یا ڈسچارڈ ٹیوب ایکسپیرمنٹ تھا اس کا اور اس کا جو ٹیوب ہے اور اس کا جو ڈیزائننگ ہے اور اس کا جو ڈیزائننگ ہے سیم تو سیم ہے یہاں پہ اس میں بھی اینورٹ تھا اور اس سائٹ پہ کینال ریز اس کے علاوہ اس کو بھی ہم نے ہائی اولٹیج بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا اور اس کو بھی ہم نے ہائی اولٹیج بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں بھی یہاں پہ ویکیوم پامپ تھا تاکہ یہاں پہ جو اندر پریشر ہے وہ کم ہو سکے اس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ ویکیوم پامپ لگایا تھا اور یہاں پہ بھی ہم نے ویکیوم پامپ لگایا ہوا ہے لیکن یہاں پہ فرق صرف یہ ہے اس میں اور اس میں کہ یہاں پہ جو کیتوڑ ہے یہ پرفوریٹڈ کیتوڑ ہے پرفوریٹڈ کیتوڑ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان لو یہی کیتوڑ ہے اور اس میں آپ لوگوں کو سراخیں نظر آ رہی ہے یعنی وہ کیتوڑ جس میں چھوٹے چھوٹے سراخیں موجود ہو چھوٹے چھوٹے ہول موجود ہو ایسے کیتوڑ کو ہم پرفوریٹڈ کیتوڑ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پرفوریٹڈ کیتوڑ تو یہاں پہ کنال ریز میں کونسا کیتوڈیوز کیا پرفوریٹڈ کیتوڈ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کس نے کیا سب سے پہلے تو گولڈ سٹین کے نام سے ایک سائنٹس تھا انہوں نے یہاں پہ ڈیر سارے ایکسپیرمنٹ کی اور دیکھا گیا کہ کینال ریس کس طرح پروڈیوز ہوتی ہیں تو کس نے کام کیا اس کے اوپر گولڈ سٹین نے اب یہاں پہ گولڈ سٹین نے جیسے ہی یہاں پہ کرنٹ دے دیا الیکٹسٹی پاس ہو گئی تو ہمیں معلوم ہیں کہ یہاں پہ اے نوٹ سے کہ سوری کیتوڈ سے جو کیتوڈ ریز ہے یا جو الیکٹران ہے وہ پروڈیوز ہوتی تھی ڈسچارج ٹیوب میں اور یہاں پہ جا کے اے نوٹ کے ساتھ ٹکراتے تھی اب یہاں پہ یہ راستے میں جو گیس ہے مان لو یہاں پہ گولڈ سٹین نے کیا کیا ہوا ہے ہیلیم گیس یوز کیا ہوا ہے ایج اے یہاں پہ ہیلیم گیس موجود ہے اب ہیلیم گیس کا ایٹامک نمبر کتنا ہے ٹو ہے اس میں دو الیکٹران ہے کتنے الیکٹران ہیں یہاں پہ نیوکلس ہے اور اس کے شیل میں دو الیکٹران ہے ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر اب جب ہم کتوڑ ریز ڈسکس کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے ایک پراپرٹی ڈسکس کی تھی کہ یہ الیکٹران کو یا گیس کو سوری گیس کو آئیونائز کر سکتا ہے میس کہ یہاں پہ جو الیکٹران ہے اس کو ریمو کر سکتا ہے تو جیسے جیسے اس ریز نے یہاں پہ جو کتوڑ ریز ہے یا جو الیکٹران ہے یہاں پہ ٹریول کیا راستے میں جو ہیلیم آیا اس کے سامنے ان میں سے یہ الیکٹران ریمو کیا کیا کیا؟ ریمو کیا ریزلٹ میں ہمارے پاس ہیلیم کے اوپر پازیٹیو چارج آیا کیا آیا؟ پازیٹیو چارج اب اس میں ایک الیکٹران بھی ہے لیکن یہاں پہ پازیٹیو چارج اس کے اوپر آ چکا ہے یہاں پہ کیٹائن ہمارے پاس بن چکا ہے اب کیٹائن جو ہے مانو یہ ہیلیم ہے اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ چکا ہے تو ہمیں معلوم ہیں کہ اپوزٹ چارج جو ہوتے ہیں پلس اور مائنس یعنی یہ اپوزٹ چارج ہے یہاں پہ پلس ہے اور اس کے توٹ کے اوپر کیا ہے مائنس چارج ہے تو یہ ایک دوسرے کو اٹریک کرتا ہے تو یہاں پہ ہیلیم نے سفر سٹارٹ کیا یہاں پہ ٹریول سٹارٹ کیا اور جا کے جا کے اس کی توٹ کے اوپر سٹرائک کیا ساتھ ساتھ یہاں پہ جو سراخے تھی اس سے نکل کر اور یہاں پہ فلوریسنٹ سکرین لگایا تھا جو زنگ سلفیٹ کا بنا ہوا تھا تو جیسے ہی اس فلوریسنٹ سکرین کے ساتھ اس نے سٹرائک کیا ہیلیم نے یا کوئی اور گیس ہے مانو ہیلیم ہے یا ہائیڈروجن ہے یا کلورین گیس ہے یا اکسیجن ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہیلیم کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ سٹرائک کیا تو یہاں پہ فلوریسنٹ پروڈیوس ہوا کیا پروڈیوس ہوا فلوریسنٹ پروڈیوس ہوا تو یہاں پہ ایک بتا چلا کہ یہاں پہ کچھ ایسا چیز ہے کہ وہ یہاں سے اس سائٹ سے جاتا ہے اکیٹورٹ کی طرف اور یہ ہمیں فلوریسنٹ بھی دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو کٹائن ہیں اس کا چارج ٹو ماس ریشو معلوم کیا چارج ٹو ماس ریشو ٹیک اس یہاں پہ جو ہیلیم یوز کیا تھا چارج ٹو ماس ریشو اس کا معلوم کیا اس کے بعد مان لو اس نے ایکسیجن آئیٹ کیا یہاں پہ اس نے ڈیفرنٹ گیس یوز کیا تاکہ یہاں پہ جو ریس پروڈیوس ہوتے ہیں یہاں پہ کئے نال ریزر یہ سیم ریز ہے یا ڈیفرنٹ ہے یہ چیک کرنے کے لئے انہوں نے چارج ٹو ماس ریشو معلوم کیا ٹیک اب یہاں پہ مان لو اس نے ایکسیجن یوز کیا کیا یوز کیا ایکسیجن یوز کیا ایکسیجن میں جو ویلنس الیکٹران ہے یہاں پہ جیسے اس کے اوپر الیکٹران لگا یا کہ توڑ ریز لگا تو یہاں پہ ایکسیجن انہوں نے یوز کیا ایکسیجن یوز کیا وہ بھی اس طرح کام کرتا تھا کہ یہاں سے جا کے جا کے توڑ کے اوپر ٹکر لگا دا تھا اور جو سراخے تھی اس سے نکل کر یہاں پہ فلورسنس پروڈیوس کرتا تھا پھر اس کا چارج ٹو ماس ریشو معلوم کیا اس کا اور ہیلیم کا چارج ٹو ماس ریشو ڈیفرنٹ آ رہا تھا پھر اس نے کوئی اور گیس یوز کیا مانو اس نے کلورین یوز کیا تو وہ بھی اس طرح کام کرتا تھا جیسے اس کی اوپر کے توڑ ریز لگتا تھا اس سے الیکٹران ریمو کرتا تھا یہ ویلنس الیکٹران مانو یہ کیا ہے لورین گیس ہے تو وہ پھر یہاں سے جا کے جا کے یہاں پہ کی توڑ کے اوپر سٹائک کرتا تھا اور سراخوں میں سے نکل کر یہاں پہ زنگ سلفیٹ سے فلورسنس پروڈیوس کرتا تھا ٹھیک اس کے بعد جب کلورین کا چارج ٹو ماس ریشو معلوم کیا تو اس کا ہیلیم سے اور اس کا جو اکسیجن ہے اس سے ڈیفرنٹ آ رہا تھا لاسٹ میں اس نے کیا کیا لاسٹ میں اس نے ہائیڈروجن یوز کیا کیا یوز کیا ہائیڈروجن یوز کیا کونسا گیس یوز کیا ہائیڈروجن گیس یوز کیا اب ہائیڈروجن میں ہمیں معلوم ہیں کہ اس میں صرف ایک ہی الیکٹران ہوتا ہے معلوم یہ اس کا نیوکلس ہے اور یہ اس کا شیل ہے اس میں ایک الیکٹران ہے ایک الیکٹران ہے جب یہ الیکٹران اس سے ریمو ہوا تو یہاں پہ صرف پازیٹیو چارج رہ گیا یہاں پہ صرف پروٹران رہ گیا تو یہاں پہ ہائیڈروجن بھی یہی کاروبار کرتا تھا کہ یہاں سے جا کے جا کے یہاں پہ فلورسنس پروڈیوس کرتا تھا اور اس کا جو چارڈ ٹو ماس ریشو معلوم گیا تو اس کا سب سے زیادہ آ رہا تھا کیا آ رہا تھا اس کی جو چارڈ ٹو ماس ریشو ہے یہ سب سے زیادہ آ رہا تھا سب سے زیادہ کیوں آ رہا تھا کیونکہ Char to Mass یہ depend کرتا ہے موس پہ یعنی جتنا زیادہ موس ہوگا اس کا اتنا Char to Mass ریشو کام ہوگا کیا ہوگا کام ہوگا موس زیادہ Char to Mass ریشو کام اور جس کا موس جتنا زیادہ کام ہوگا اس کا Char to Mass ریشو سب سے زیادہ ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کرے یہاں پہ جب ہیلیم یوز کیا یہ کینال ریز ہے اس کو ہم کینال ریز کہہ سکتے ہیں کیوں کہہ سکتے ہیں کینال ریز کیس کی وجہ سے کہتے ہیں کینال ریز اس کی وجہ سے کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو سراخے ہیں اس کی وجہ سے اس کو ہم کینال کہتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو کینال ریز نام دے دیا یا یہ پازیٹیو ریز اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نگیٹو کی طرف جاتا تھا اسی وجہ سے اس کو پازیٹیو ریز بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہیلیم کو پازیٹیو یا کینال ریز کہہ سکتے ہیں اکسیجن کو بھی ہم پازیٹیو یا کینال ریز کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم نے کلورین مانو یوز کیا اس کو بھی ہم کینال ریز یا پازیٹیو ریز کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیم اس طرح جا رہی دی لیکن صرف فرق یہ تھا کہ چار ٹو ماس ریشو ڈیفرنٹ آ رہے تھی کہ ناریز اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اکسیجن کو بھی کہہ سکتے ہیں ہیلیم کو بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہائیڈروجن کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہائیڈروجن کے پاس صرف ایک ہی الیکٹران ہے اگر وہ اس کے توڑ ریز کی وجہ سے ناک آٹ ہو چکا ہے ریمو ہو چکا ہے تو یہاں پہ صرف پروٹان رہ چکا ہے تو اس کو ہم پھر پروٹان کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح پھر پروٹان ہمارے پاس لاسٹ میں ڈسکاور ہوا کیونکہ ہائیڈروجن کے پاس صرف ایک ہی الیکٹران ہے اور یہاں پہ جب وہ الیکٹران نکل جائے گا تو اس کے پاس صرف پروٹان ہی رہ جائے گا تو اس کو ہم پروٹان بھی کہہ سکتے ہیں اور کینال ریز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن باقی ہیلیم اکسیجن اس کو آپ لوگ کینال ریز تو کہہ سکتے ہیں پر اس کو آپ پروٹان نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے پاس مزید الیکٹران پڑی ہوئے ہیں شیلو میں اب یہاں پہ ایک اور پائنٹ نوٹ کرے کہ یہ کہ نال ریز جو ہے اس کو ہم فنڈامینٹل پارٹیکل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے تو اس کو آپ لوگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب ہم الیکٹران کی ڈسکاوریڈ دیکھ رہی تھی یا کہ توڑ ریز کی ڈسکاوریڈ دیکھ رہی تھی وہاں پہ ہم نے ڈیفرینٹ قسم کے گیس یوز کیے یہاں پہ لیکن سیم ٹو سیم ریز پروڈیوس ہو رہے تھے پھر ہم نے میٹل کو بھی چینج کیا پھر بھی سیم ریز پروڈیوس ہو رہے تھے یعنی یہاں پہ جتنی بھی ہم نے چیزیں یوز کیے سیم ریز ہمیں دیتے تھے اسی وجہ سے اس کو ہم فنڈامینٹل پارٹیکل کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر کنال ریز کے اوپر غور کریں تو یہاں پہ ہر ایک گیس کا چار ٹو ماس ریشو ڈیفرینٹ آ رہا ہے تو اٹ میز کہ اس کو آپ لوگ فنڈامینٹل پارٹیکل نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ لوگ ہیڈروجن کی کیس میں دیکھ لے اس کو آپ لوگ فنڈامینٹل پارٹیکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک ہی پروڈان ہے الیکٹران چلا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی امپارٹن پوائنٹ ہے یہ آپ لوگ لازمی نوٹ کریں کہ ہر گیس کو جو ہم نے یہاں پہ یوز کیا وہ کے نال ریز ہے پر وہ پروڈان نہیں ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئے ہوگی یہ ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پراپٹی آف کے نال ریز ڈسکیس کریں گے فائنلی تینکس فارو آجنگ موسیقی موسیقی موسیقی